بسم اللہ الرحمن الرحیم تباہ و برباد بھی کرنا ہے یقین ان آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ زمندر کی تاریخی گرائیوں میں موجود عبدوزوں کو تباہ کرنا تو دور کی بات ہے انہیں ڈھونڈنا بھی انتہائی مشکل ترین کام ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ تشمن کی عبدوزوں کو ڈھونڈنا اور انہیں تباہ و برباد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور کے سوپر پاور امریکہ بھی ابھی تک ایسا کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے لیکن چینن ایسا کرنے کی ٹھان لی گئے یاد رہے کہ آج کس ترقی یافتہ جدید ٹیکنولوجی کے دور میں اگر کسی بھی ملک کی بیریہ کا اندازہ لگانا ہو تو اس ملک کی بیریہ میں شامل جنگی عبدوزوں کی تداد اور ٹیکنولوجی سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی بیریہ کی سب سے بڑی طاقت اس کی جنگی اور نیکلیر اتھیار سے لے سب دوزے ہیں جسے کسی بھی ملک کی بیریہ کا خطرناک ترین اتھیار مانا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ جنگی عبدوزوں کو کسی بھی ملک کی بیریہ کی ریڈ کی ہڈی قرار دیا جاتا ہے اگر دشمن کی ریڈ کی ہڈی کو ہی تباہ کر دیا جائے تو خود ہی سوچ لیں کہ دشمن کا کیا حال ہوگا اسی بات کو مدے نظر رکھا جائے تو اگر کوئی ملک اپنے دشمن کی جنگی عبدوزوں کو دون نکالتے ہوئے انہیں تباہ برباد کر دے تو یقین فتح اس ملک کی قدم چومیں گی یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور روس باقی تمام چیزوں کی طرح پوری دنیا کی بیریہ پر بھی برتری لے جائے گی آج تک نہ جانے کتنے خفیہ مشن پر کام کر چکے ہیں لیکن آج تک امریکہ لیزر ٹیکنولوجی کی مدد سے صرف دو سو میٹر گرائی تک کسی بھی عبدوز کا پتہ لگانے میں کام یاب ہوا ہے ساتھ یہ ہے کہ دشمن کی کسی بھی جنگی عبدوزوں کا پتہ لگانے کے لیے دو سو میٹر گرائی انتہائی کام ہے کیونکہ جنگی عبدوزیں تین سو میٹر گرائی سے نیچے تقریبا پانچ سو میٹر کی گرائی میں جا کر دشمن کی نظروں سے اجل ہو جاتی ہیں اس لیے دشمن چاہتے ہوئے بھی کسی عبدوز کا پتہ لگانے میں ابھی تک نہ کام ہی ہوا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سمندر پانی میں ریڈار ٹیکنالوجی زیادہ گہرائی تک کام نہیں کرتی ورنہ ریڈار ٹیکنالوجی فضاء میں کئی سو کلومیٹر دور سے ہی دشمن کے جنگی تیاروں مزیلوں اور ڈرونز کا بتا لگا کر بتا دیتی ہے برحل چینہ ایک ایسے لیزر سٹیلائٹ بنانے پر کام کر رہا ہے جو پانچ سو میٹر کی گہرائی میں چھپی دشمن کی جنگی عبدوزوں کو ڈھونڈ نکالتے ہوئے انہیں نشط و نبود کرنے میں بھی مدد فرام کرے گا دوستو اب تک کہ تمام طرح تحقیقات اور تجربات کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو یہ ایک ناممکن کام دکھائی دیتا ہے لیکن چینہ کے مہارین کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک نئے طریقے اور اصول کو اپناتے ہوئے لیزر سٹیلائٹ پر کام کر رہے ہیں جسے آج سے پہلے کبھی عظمائی نہیں گیا اس لئے ہمیں قومی امکان ہے کہ ہم ایسا کر کے دنیا بھر کو دھنگ کر دیں گے سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چینی لیزر سٹیلائٹ دنیا کی خطرناک ترین جنگی عبدوزوں کے لئے موت کا پروانہ ثابت ہوگا چینہ کے اس انقلابی اور خفیہ منصوبے کو پروجیکٹ گو ان لینڈ کا نام دیا گیا ہے اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو چین کی جانت سے بنائے جانے والے ایک جدید لیزر سٹیلائٹ جو دشمن کی بیر یہ کے لئے یقین شکست کا سباب بننے والا ہے اس کے بارے میں میں تمام تر معلومات سے اگاہ کروں گا کہ یہ لیزر سٹیلائٹ کیا ہے کیسے کام کرے گا دشمن کی جنگی عبدوزوں کو سمندر کی تاریخی گرائیوں سے ڈونڈتے ہوئے کیسے تباہ کرے گا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزوز خواتینوں حضرات چینی خبر رسان ادارے کے مطابق چین کی جانت سے تیار کیے جانے والے سٹیلائٹ کو طاقتوار ترین لیزر سے بھی لیس کیا گیا ہے اور اس سٹیلائٹ کو پانی سے خصوصاً پانچ سو میٹر کی گرائی میں چھوپے ہوئے دشمن کی عبدوزوں کی شناک کرنے اور ان کو انجام تک پہنچانے کیلئے تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا دوسرا بڑا مقصد لیزر سٹیلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے سمندری تحقیق میں سینسدانوں کی مدد کرنا ہے اس حوالے سے چین کی جانت سے بقیدہ طور پر ایک تجربہ کا قیم کی گئی ہے لیکن چین کی ایک ویب سائٹ کے مطابق گو ان لیند منصوبے کا مقصد چین کے سمندر کی نگرانی کرنا ہے تاکہ چین اپنی سمندری سرحدوں کو دشمن سے بچا کر اپنے ملک کا بحری دفاع ناقابل تسکیر بنا سکے اس حوالے سے چینی مہرین نے مزید بتایا کہ اس جدید ترین سٹیلائٹ کی تیاری میں چین کے بیس سے زیادہ مشہور و معروف ادارے رات دن مسروف عمل ہیں اس خوبیہ منصوبے سے منسلک ایک چینی سینسدان جس کا نام چونزیا کونگ ہے اس کے مطابق اس لیزر سٹیلائٹ سے سمندر کو زیادہ شفاف انداز سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس طرح ہر شہر تبدیلی سے دو چار ہو جائے گی اور جو کام آج تک امریکہ اور روس بھی نہیں کر سکے وہ چینہ کر دکھائے گا اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ روشنی سمندر کی دو سو میٹر گرائی تاک ہی پہنچی ہے لیکن لیزر کی طاقتور روشنی سمندر کی تاریخی گرائیوں کے بہت اندر تک دیکھ سکتی ہے ناظرین محترم چین کی جانت سے بنائی جانے والی لیزر سٹیلائٹ ٹیکنالوجی کچھ اس طرح سے کام کرے گی کہ فضاء میں موجود سٹیلائٹ لیزر کی طاقتور ترین شوائیں سمندر کے پانی میں بھیجے گا اور لیزر کی یہ شوائیں کسی بھی شہ سے ٹکرائیں گی اور واپس سٹیلائٹ تک آ جائیں گی جن میں جنگی ابدوزیں بھی شامل ہیں واپس سٹیلائٹ تک پہنچنے والی لیزر شوائوں کی مدد سے حاصل ہونے والے ڈیٹر کو ابدوز کی 3D شکل اور جسامت رفتار اور دیگر معلومات کو افشان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا دوستہ روس اور امریکہ نے اس ٹیکنالوجی پر بہت کام کیا جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح دنیا کی بیریہ پر اپنی طاقت اور برتری کو برقرار آکھا جا سکی امریکی دفاعی دارے نے امریکہ کے اس منصوبے اور خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین اور جدید آلہ بھی تیار کیا تھا لیکن امریکی دفاعی دارے کی جانب سے بنایا جانے والا یہ آلہ سمندر کے پانی میں دو سو میٹر گرائی تک دیکھ سکتا ہے جو کہ دشمن کی جنگی ابدوزوں کا پتہ لگانے کے لیے ناکافی تھا امریکہ کی جانب سے اس کے بعد بھی لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندر کی تاریخی گرائیوں میں موجود ابدوزوں کا پتہ لگانے کے لیے بہت کام کیا گیا لیکن بھلا آخر امریکہ تھا کھار کر اپنے اس منصوبے کو بند کرنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ امریکہ کو اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی کامیابی کے برقس امریکہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا شاید امریکہ نے اپنے اس منصوبے کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا امریکی مہرین نے اپنے منصوبے میں نیلے رنگ کی لیزر شواؤں کا استعمال کیا تھا کیونکہ باقی تمام رنگوں کی نسبت نیلے رنگ کی شواؤں میں پانی میں زیادہ فاصلے تک سفر کر سکتی ہیں امریکی مہرین کے لئے بہت سے چینی مہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ لیزر کے ذریعے پانچ سو میٹر گہرائی تھا کسی جنگی ابدوز کو دیکھنا ممکن نہیں ہے بلکہ یہ ایک ناپورا ہونے والا خواب ہے پھر بھی چینن نے اس ناممکن کام کو ممکن بنانے اور خواب کو مکمل کرنے کے لیے بہت عرصے سے کام شروع کیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ چین کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بعض چینی مہرین ایک ایسا لیزر سٹیلائیڈ تیار کرنے کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں جن کی جانب سے اس لیزر سٹیلائیڈ میں نیلی اور سبز رنگ کی شواؤں کا استعمال کیا گیا ہے جو سمندر کی گہرائی میں بہ آسانی سبر کر سکتی ہیں اس گلاوے چینہ کی ایک انتائی تجربہ کار ٹیم نے ایک ایسا احساس ڈوٹریکٹر تیار کیا ہے جو ٹارگٹ سے نکلنے والے ایک سنگل فوٹان کو دیکھ سکتے ہیں اس گلاوے یہ جدید ترین علاق سمندر کی سطح کے قریب ترین اسام کے ساتھ ساتھ سمندر کی تاریخی گرائیوں میں چھپے اسام کو بھی ڈونڈنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں چینی مہرین اور سینسدانوں کی جانب سے اس جگہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا جہاں پر اس لیزر سٹیلائیڈ کا تجربہ کیا گیا ہے بہرحال ایک ویب سائٹ پر جاری کی جانے والی ایک تصویر سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لیزر شوائن این بادلوں سے اوپر اٹھتے ہوئے ایک جہاز سے سمندر کی سطح پر ڈالی گی ایک اندازہ کے مطابق اس تجربے میں چینی سینسدانوں نے پانچ سو سے ہزار میٹر یعنی تقریباً بتیسو فٹ انچائی سے لیزر کی شوائن سمندر کی سطح اور گہرائی تک پہنچائیں لیزر شوائن کے استعمال کا ایک بڑا فیدہ یہ ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی میں موجود کسی بھی چلتے جسم کی وجہ سے پیدا ہونے والی لہروں اور ان لہروں کی وجہ سے پانی کے ٹمپریچر میں آنے والی تبدیلی کو بھی بہت آسانی منیٹر کیا جا سکتا ہے چینی لیزر سٹیلائٹ پانی کی سطح سے پانچ سو میٹر نیچے سمندر کی تاریخی گرائیوں میں چھپی دشمن کی جنگی عبدالزوں کو نہ صرف ٹونڈ نکالے گا بلکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں بمباری کارکہ انہیں تباہ برباد کر دے گا اور یوں دشمن کی کمر توڑتے ہوئے دشمن پر برتری حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اس منصوبے پر کام کرنے والے چینی مہرین نے کہا کہ اس خوبیہ پرگرام کو کامجاب بنانے کے لیے ایک بلکل نئی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کے متعلق اب تک کوئی نہ تو خاص معلومات جاری کی گئی ہے اور نہ ہی ہم جاری کر سکتے ہیں ناظرین محترم اس لیزر سٹیلائٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹیلائٹ مختلف رنگوں اور مختلف شدت کی طاقتور لیزر شواؤں پر مشتمل ہوگی جبکہ اس سٹیلائٹ پر ایک میکرو ویس ریڈار کے علاوہ بہت سے دوسرے جدید اور عالی ٹیکنولوجی پر مشتمل اساس سنسر بھی نصف کیے گئے ہیں یہ تمام تر جدید آلات مل کر اس ٹیکنولوجی کو ناقابل اعتبار بنائیں گے جس سے سمندری ٹارگٹ دشمن کی جنگی عبدوزیں بہری بیڑے اور جنگی جہاز کا بہتر اندازہ لگانا ممکن ہو سکے گا یقیناً اگر چینہ ایسا بہترین مضبوط اور طاقتور لیزر سٹیلائٹ بنانے میں سو فیصد کامیاب ہو گیا تو مستقبل کا سپر پاور کلانے والا چین امریکہ روز جیسے ممالک کو حقیقتاً شکست دینے کے قابل ہو جائے گا دوستو اگر ایسا ہو گیا تو بھارت کو بھی اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ چینہ موجودہ وقت میں انڈین سمندری حدود پر آپ ناظرہ سوک بڑھا رہا ہے جبکہ بھارت کی زیادہ ترجیحات سمندری راستے سے ہی ہوتی ہے پھر چاہے وہ سیول ہو یا پھر بلٹری اس کے علاوہ بھارت کے لیے سیکیورٹی کا ایک بڑا چیلنج اوبر کر سامنے آیا ہے جبکہ دوسری جنب پاکستان چین کی ٹیکنالوجی کا بہرپور فیدہ اٹھا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری آپ لوگوں سے ترخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان